تلنگانہ اسٹریٹ کے ورنگل میں ایس ایسی پیپر لکھ کرنے کا بڑا معاملہ بھکتوں کی پارٹی بی جے پی کے ایک ایم ملے کو بھی پولیس نے دی ہے اب نوٹیس جیہاں ہزاروں اور لاکھوں اسٹریڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے ایس ایسی پیپر لکھ کرنے کے سلچلے میں ورنگل کی کملہ پور پولیس نے بھکتوں کی پارٹی بی جے پی سے وابستہ تلنگانہ کے پریسیڈنٹ وکریم نگر کے ایم پی بندی سنجے کمار اور دوسروں کو گرفتار کر کے پانچ اپریل چہہ شمبے کی شام کو جیل کی یاترہ پر بھیج دیا ہے مگر اب اس معاملے میں بھکتوں واندھے بھکتوں کی پارٹی بی جے پی سے وابستہ ایک ایم ملے ایٹلہ راجندر پر بھی پولیس نے اپنا شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے اور ایف آئی آر میں بھی ان کا نام درج ہے اسی وجہ سے ورنگل کی کملہ پور پولیس نے چھے اپریل جمعیرات بھری مراد والے دن ایٹلہ راجندر کے گھر پہنچ کر انہیں بھی اس معاملے میں نوٹیس حوالے کر دیا ہے کیونکہ اس ایسی پیپر لکھ کرانے کے بعد بھکتوں کے پریسیڈنٹ بندی سنجے کمار اور ان کے پی اے کے علاوہ ایٹلہ راجندر اور ان کے پی اے وغیرہ کے وارڈ سیپ پر اس ایسی کا لکھ پیپر بھیج دیا گیا تھا تاکہ تلنگانہ اسٹیٹ میں موجودہ بی آریز گورنمنٹ کو بدنام کیا جا سکے اور پھر پیپر لکھ اس کیم کے بعد بندی سنجے کمار مسلسل دھرنا دینے کی بھی پلاننگ کر رہے تھے مگر ان کی یہ فل ٹو پلاننگ فل ٹو فیل بھی ہو گئی اور پھر ان کی ہی ہوشیاری ان کی ہی جی میں گھوچ گئی اور پھر وہ جیل میں گھوچ گئے اسی لیے کہتے ہیں آدمی ہوشیار رہنا مگر دیڑ ہوشیار نہیں رہنا کملاپور پولیس شیشن سے عبستہ ایک سب انسپیکٹر جب نوٹیس سرف کرنے کے لیے ایٹلہ رائندر کے گھر پہنچے تھے تب وہاں ایٹلہ رائندر ایک ادم پولائٹنیس میں بات کرتے ہوئے گورمنٹ آفسر کو ریسپیکٹ بھی دے رہے تھے جن کے گھر میں سنٹرل ہوم منسٹر رمیج شاہ کی فوٹو بھی لگی ہوئی دیکھی گئی حالانکہ وہیں پانچ اپریل چہار شمبے کو ایٹلہ رائندر سڑک پر تو ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ کیسے انداز میں بات چیت کر رہے تھے آپ سبی نے بہت ہی اچھی طرح سے وہ ویڈیو بھی دیکھا ہے موسیقی